الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذین استفا خصوصاً علی عشرف الانبیاء محمد المصطفی وعلى اصحابه وآلہ العلماء اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی کلامه المجید وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا کَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَادِينِهِمْ کَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَحْزِوُونَ اللہ يَسْتَحْزِو بِهِمْ وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاہِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ حمدِ بِحَد مَرْخُدَاءِ پَاکْرَا آنکِ ایمان داد مشتِ خاکرہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب انوز نام دو گفتن کمال بے عدبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْنُ فِرَ الْقَمَرَ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُكَ مَاکَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آدم شانہ اما نوالہ و آتمہ برحانہ جل ذکرہ و عزہ اسمہ وحدہولہ شریک الہودی حمد اور صنات و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ قریم عقادی بارگہے بے قص بناہ جہدیہ درود و حدیہ سلام پیش کرنے تو بعد محزز و محترم حاضرین و سامعین علماء کرام عزیزم یاسر صحیح بھار سال معفل پاک کا احتمام کر دیں رب تعالی اسم قبول فرما کے اللہ کریم انہ دے فوت ان والین دی بخش شو مغفرت فرمائے اور آپ جتنے احباب بھی تشریف فرما ہو آپ دا بیٹھنا اور سماعت کرنا اللہ کریم اپنی بارگہت دے اندر قبول فرمائے قرآن مجید نے انسان سے بڑی گفتگو فرمائیے انسان دیاں کسمہ انسان دیاں خوبیاں انسان دی آدات و اتوار اس دے اندر پائے جانا لے نقائس اور اس دے اندر پائے جانا لے محاسندہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی نال اور آسن طریقے نال احاطہ فرمایا ہے کیونکہ جت ہوئے انسان آیا ہے ایک کتاب بھی اتوئی آئی ہے سو انسان دا خالق تے قرآن بھیجن والا ایک اللہ ہے سو خالق نے اپنی مخلوق دی طبیعت دا تجزیہ قرآن اچھ فرمایا ہے کہ میری اے مخلوق کس قسم دیے سو مخلوق دے خالق دا تبصرہ پڑنا ہوئے تے قرآن دی صورت اچھ پڑ سکتے یعنی خالق نے اپنی اس بنائی ہوئی چیز دے جو تبصرہ فرمایا ہے کیے تو اللہ نے اس دے بڑی وضاحت فرمائی ہے جس دی چون ایک قایہ کری مادہ میں انتخاب کیتا ہے کہ انسان نے خالق دی ایک صفت جو کہ مضموم صفتیں ایک صفت اچھی ہون دیئے ایک صفت مضموم ہون دیئے ایک مضموم صفت دا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے انسان دا دو غلا پان اللہ فرما دے انسانہ میں کچھ انسان ایسے نے وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جدو او مل دینے ایمان والیانو تو انہا نوان دینے آمنا آسی تا ایمان والیانو سی توڑے نارا آسی ایمان لیاندھا ہے انہاں مطمن کر دینے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاتِينَهِمْ اُتْوَٹھ کے جدو اپنے شیطان بھائیاں نو مل دینے قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ انہاں دینے آسی تا اٹھے نارا انہاں ننو مستازے ہون انہاں دینے آسی استہزا کر ری سا جنہاں وقی کہے آیاں نابی آسی تا اٹھے نارا انہاں نارتین آسی تھٹھا کر ری سا انہاں نارتین آسی مزاگ کر ری سا اون جو وچو اسی تا اٹھے نارا تمہجو ہے حضران اے انسان دے اندر ایک پائی جانڑالی صفت دے جس انو اللہ نے مضموم صفت قرار دیتا ہے منافق ظلم جہین ہوں 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 ہ آپ حضراتوں نے سمجھ جائے جبکہ دو نمبر آدمی اس دیئے طریقہ ہے کہ وہ بندیان آرگلہ کو جو ارپیہ کردہ ہوں دے اندر کو جو ارپیہ چلدہ ہوں دے پتہ ہی کونی ہوں دے ہے کی دینا بہی تبچھو ہے حضرات آپ نے سمجھ آرہی ہے مسئلہ نہیں وہ کام کو جو اور کر رہا ہوں دے نیت ہو دی کو جو اور ہوں دی لیکن اسلام اور قرآن دے اندر اس دی مزمت ہے اللہ فرما دینا اللہ یستازیو بہیم جڑے اس طرح اللہ نے الفراد کر دینا اور دھوکھا کرن کی کوشش کر دینا اور وہ کہتے ہیں بندیان کہ انہمانہ مستازیہ ہوں تو انہم آلتا ساں ہمیں مخاول بڑایا اللہ یستازیو بہیم ویا مدہم فی طغیانہم وہ اپنی گرائی گمرائی دے اندر آپ ہی ڈبے ہوئے ہیں انہا جس ایج کرنے نا تے خالق انہا دی تدبیرنو انہا تے اُلٹ دے وے گا اللہ انہا دے داؤنو انہا دی تدبیرنو انہا تے پلٹے گا جو لوگانال کردینو انہا نال ہو جائے گا او بندیانال دھوکھے کردینے انہا نال دھوکھا ہو جائے گا او انہا دا دھوکھا واپس انہا دی طرف پلٹے گا وَيَا مُتْتُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ اپنے کھٹے ہوئے کھوئے چاپ ڈکسن اب جو کی تھی کوئی نا جیڑا کھوئے کھٹڑ گے نا بندیاں واستے وَيَا مُتْتُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ او انہے ہوکے آپ بھی او دیچ لکھنگے تے جیلے سچے اور کھرے بندے ہونگے اللہ پاکو ندہ ساتھ دے وے کھا عزیزو ایک بہت بڑی گھٹیا صفتے جڑی بندیاں دے اندر پائی جانتی ہے جبکہ نبی سرکار فرما دے کہ تُسی کوئی عمل بھی کر دے ہو سب تو پہلے عمل تو نیت ہوندی ہے حاج کرنی ہے تے پہلے حاج دی نیت ہے عمرہ کرنی ہے تے پہلے نیت ہے قربانی کرنی ہے تے پہلے نیت ہے عید پڑھنی ہے تے پہلے نیت ہے جنادہ پڑھنی ہے تے پہلے نیت ہے نماز پڑھنی ہے تے پہلے اور نیت ایسا چیئے میرے نبی سرکان نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی مومن دی نیت دی عمل تو بھی بہتر ہندی اور امت مصطفیٰ دا ایک خاصہ ہے امت مصطفیٰ دا ایک اللہ پاک دائے نہ اٹھے کرمے کیڑا کہ اگر ایک کیسے اچھے کامدی نیت کرنا اینا اج سواب انہوں سے ایک عمل دا مل جائے گا مثلا کوئی بندہ حج دی نیت کر دائے تو اس نے ان سواب حج دا مل گیا پھر جدو حج کرے گا وہ دو پھر سواب مل گیا لیکن نیت کرنا لی سواب مل گیا اگر کوئی بندہ گناہ دی نیت کر دائے تو اللہ فرما دائے دے گناہ نہ لکھی ہو سکتا ہے توبہ کرو گناہ دی نیت نہیں لکھی جائے گی نیکی دی نیت لکھی جائے گی نیت ساڑے جٹان دے ہونے نے نیت نی ہے تو نبی سرکار فرما دے ہیں انہم العامالو بن نیاتی ہر عمل دی بنیاد نیت ہے یہ بندے دی نیت نہیں نہ صحیح اوہ تے بے کے بندی اللہ اور گل نہ کرتا ہے نیت ہو دی خرابے خراب نیت نہ لپڑی گئی نماز دا بھی کوئی نفع ہو سکتا اے چیز بڑی لازم ہے سمجھ نہیں بیٹھے یہاں گل ہو رہی ہے گل سمجھ لیئے تاکہ سمجھ آجائے نیت ایسی شئے نیت دا اتنا داروں مدار ساڑے عمال دے اندر کہ نبی سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اللہ دی بارگاہ چادر ہو کہ انذکرے گا یا اللہ میں تیری رات بڑی سخاوت کیتی سی تو اللہ فرمان گئے تو سخاوت کیتی سی اس واسطے با بندے تے نسخیہ کھڑا اور بندہ پیسے دے رہے ہیں اللہ دے راتے ہیں لیکن او دی نیت اللہ واسطے نہیں مثلا ہن الیکشن دا دورے ہن سیاسیاں بندیاں او بڑے مروڈ اٹھ دینے بندیاں دی غریب ماں دی ہم دردی دیں کسے پینڈا جانو تھے جڑا کام ہووے وہ فوراں کرا دیں دے رہے ہیں پانچ سال پیدا تسی کتھے ستے ہوں دے ہو ساریاں پالٹیاں آلے انہی توانا غریب یاد آئے نہیں اتھے کہ غریب کوئی نہ آوستا انہ غریب ماں دیکھے مسائل کوئی نہ ہے یہ تو ساں انج کر دے رہو پہلا پانچ سال تھے توانا ووٹ منگنے دی کہ ڈی لوڈے بندے آپ پہ توانا دے چھڑنے انہ دے اے سارے کاروبار داتے نہ نیکھیاں دا مقصد چونکہ ٹھیک نہیں اس تو غوٹ مل سکتے سواب مل سکتا کیوں کہ انہ دی سواب دی نیت ہی نہیں وہ بندے آپ صرف خرید نہ جاندے وہ آنکھے کہا یا اللہ میں بڑی سخابت کیتی ہے تیرے رات اللہ فرمان گے بندے آپ پیسے دیتے میں لیکن تیرا مقصد یا کہ بندے وے کیا کھڑ بڑا سخی ہے تو ناک شڑی ہے اور میرے کھڑو کی منگنا ہے مقصد سنگیاں دست دون ناسی نسیب تے پکھا لوائیے تو دے ترائے پاران تے نا لکھنیاں لکھنیاں نا ایک پکھے دے ترائے پاران دین تیسی ہار پار تے ایک مرہوم تے نا لکھنیاں برائی سالے سواب فلان برائی سالے سواب فلان تے برائی سالے سواب فلان یعنی ایک پکھے نا رات ترائے بندیاں نو جنتے جوال اپے ساڑی تے پکھا لوائے کے رابنال نیتے ایک ایساں لکھنے تاکہ ہر تھلے نماز پڑھنا را جدو اتابو کر کے دعا منگے انہوں ساٹھے لگے پکھے دے بارے پتا بھی لگ جائے تو انہوں ساٹھے پکھے دیا وعدہ ہی لمبی ہوگے اے پکھا کے ساستی نے لوایا سی تکینا دے سالے سواب آستی نے لوایا سی جدے تھلے بے کہ میں رب دے گارت نماز پہ پڑھتا ایسے سخین ہو قیامت تعلیٰ دن عجر انہوں اس پیسے دیتے نے لکھا روپے لاچھا دن عجر تم محروم ہوگی ہے وجہ نیت نہیں سی وجہ ہے وہے کہ اوہ دی نیت ہی نائی تھی اوہ دی نیت ہی من بندے سخی آکھا بندہ آکھے گا یا اللہ میں تیرے واسطے نماز پڑھیاں پڑھیں اللہ فرمایا گا تو گڑی اچھی بازو کنجنا ہے انہوں نے کر دے نا اسی اسی بازو کلی اچھی کونج کہتے اسی جا کے اللہ دی بارگاہ اچھے سجدہ رید ہونے اللہ فرمایا گا تو بندیاں واسطے پڑھنا ہے بے تیروں بندے عبادت گزار آکھن ان آکھے ہیں میری واسطے پڑھتوں تو میں تی نجر دینا سی شاید صادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کلی دے ترے دوزہ خستان عماز کے در روے مردم گزاری دراز وہ نماز جہنم دی کنجی ہے جڑی بندیاں واسطے پڑھی جائے جنت دی او کنجی ہے جڑی اللہ واسطے پڑھی جائے جن پڑھی تے مسید تے سوزو بھی کیتا سب کپڑے بھی پائے سمو بھی کا بھی آلے مستج پڑھی سکتے فرکڑی شہدہ پڑھی یہ نیت دا یہ نیت ہوں دی اللہ واسطے پڑھنے دی تو سوا ملتا اس پڑھی یہ بندیاں کسر بڑا نمازی آدمی آتو سا کوچھ بندیاں ویکھی آنے ایک کام بندیاں پدر آڑا نہیں تے تس بھی آتی جو چھڑ دے ہی نہیں تو سا کوچھ بندیاں ویکھی آنے ایک کام بندیاں پدر آڑا تو تس بھی آتی جو چھڑ دے ہی نہیں آ بٹے بٹے ہوں دے ہوں چھوڑ وہ تس بھی پڑھ دے رہاں دیر میں احران ہوں دا رہاں بھئی نا دیئے اس تس بھی دا کی مطلب ہے حالانکہ تس بھی پڑھنا فرائز اچ داخل ہے وہ فرائز اچ داخل ہی نہیں تس بھی تم استحاب بمالے کرو تے سواب ہے نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں لیکن ایک بندیاں وخان آستے تس بھی چھڑ دے ہی نہیں تو جھوٹ بول دے رہا دے نو دو تس بھی پڑھ دے رہا میں تو اسی اتنا تس بھی آنے بھی بکھیا ہوں توجہ ہے جناب اسی ایڈے ریاہ کار ہو گئے ہیں ایسی حاج کار پر بھی یہ تھی ایسی اپنے ناگ ناڑ ایک لفظ دا اضافہ کر لینے ہیں حاجی صاحب حالانکہ حاج بھی فرض ہے نماز اس تو زیادہ فرض ہے یعنی حاج اور نماز دا اگر موازنہ کریے تو نماز حاج تو اعلیٰ درجہ دی عبادت ہو تو جڑا بندہ نماز پڑھ دے اپنے ناڑ نمازی کیوں نہیں لکھ دا یہ تو بجو ہے جناب میں اپنے ناڑ نمازی کو نہیں لکھ دا لیکن جڑا حاج کار بند ہے اپنے ناڑ حاجی لائیں دا جس بندے نے تمنہ کی تھی کہ لوگ میں نو حاجی کہیں اس بندے حاج اللہ باست نہیں کیتی اس نے بندے حاج تھی کیتی میں بندے حاجی آکھن اللہ فرمنا ہے بندیاں میرے حاجی ناکھے آجی صاحب بندے آکھنے یا اللہ میں تیری رات بڑا جہاد کیتے نہیں اللہ فرمنا ہے تو اس سے واسطہ ہی جہاد کیتے ہیں بندے آکھنے بڑا مجاہد آدمی بڑا بہادر ہے تو بندیاں تھی ناکھے ہیں میری واسطے کرتے ہیں تو آج تھی نظر ملنا بھائی عمل کر نہیں تھی رب واسطے کر بندے عمل بھی کر دیں تو بندیاں وہ خانہ آستے کر دیں اوہ تو تو اڈا عمل ضائع ہو گیا تو جتو بندے تھی نیت نانا صحیح روے سارا کام کھچک جاندہ جی اوسادی رحمت اللہ علیہ ورمانے رہے بادشاہ گزریا بادشاہ گزریا تھی ایک باغ ویکشاہ کے بڑا خوبصورت باغ وہ اندر داخل ہویا تو اس مالین واقعہ بھی ایک نام انار توڑ کے لیا سادی فرمادے نے اس بندے نے انار توڑ کے پیش کی تھا لہو جے بادشاہ سلامت بادشاہ نے انار کھایا تھے بڑا مٹھا بڑا مزہ آیا بڑا شیرین اور رس بڑا انار ہے تے اے غریب جا بند ہے اے سے باقی کرنے اے باقی سرکار ضبط کر لینے ہیں اے نوکنہی اور دے ٹوٹا دینے ہیں پہ آؤتھے لائے تھا زیادہ دے جھڑنے ہیں اے چنگا ہے تے سن چا دے جی سمجھ آئی ہے کوئی نہ آج اے چودریان دن باقی کارنر اللہ پلات غریب کی کرنا ہے تو کوٹھے نہیں بنانے پھر ہم بنا لی اے چھڑ دے سمجھانا دی پیجی کارنر اللہ چھڑ دے ساٹھا ہے تو اندے بنا لے دل اچھ گل کی تھی بولیا نہیں بھئی یار باغ اس غریب کی کرنا ہے ان پر آنکے دے اور دے دنے آ انہوں اندھا اے کھور لیا یار اے سوچ کے نائے نیت کر کے بھئی دے کھوڑوں میں کھو لینا ہے اندھا اے کھور لیا اس انار لے اندھا بادشا پیڑی چمچ پائی تے کڑوا تے کھٹا اے اسا کیا یہ کتھو لے اندھا اگلہ تے بڑا مٹھا اسا کیا حضرت لے اندھا اس سے موٹے تو ہی ہے اسا کیا اگلہ مٹھا تے ہون کڑوا کے ہوئے سادھی فرمادے نے اس بندے آ کہ حضرت یا میری نیت بدل گئی ہے یا توانی بدل گئی ہے فال ہوئی ہے یا میری نیت خراب ہو گئی ہے یا توانی نیت خراب ہو گئی ہے فال اچھ کوئی فرق نہیں آیا چونکہ نیت بدل گئی لیادہ تاثیر بدل گئی ہے اصل چیز بھائی نیت ہون دی ہے نیت سادھیاں نجتاں تے صحیح ہون دیاں نہیں اوہاں زاڑے کوڑے اتن پرہ بھانڈنے کنجر جائے نہیں ان دے کوڑ میں نا ایک وکھیا اوہ دیر دنگا دیا اوہ دے کوڑ ایک لکڑی ان دی اور میں آگیا یہ کیا اوہ ساں خید یہ پرمادی نیت ہے میں آگیا کبھلی دیا یہ دا کی مطلب ہے اوہ ساں خیدی دا تو آپ کی سمجھ جاؤ کال تو ان تم جا چھڑی اصل شہد نیت ہون دی ہے یہ نیت خراب ہو گئی نہ تیری نماز صحیح رہی نہ تیرا صدقہ صحیح رہی نہ تیری حج صحیح رہی نہ تیری ملاد صحیح رہی نہ تیرا کوئی تیرا عمل قابل قبول رہی نہیں کیوں کہ تو نیت غلط کر دیتی تو ساڑی گا نیتاں تے صحیح ہو دی یا نہ ہو عمل سن کی میں ملے سن و اجر کی میں ملے ساڑو رب دی رضا کی میں ملے حضرت سلطان اللہ رفید سلطان باہرمت اللہ علیہ بھرما دی رہے جے رب ملتا مون منایا تیتاں ملتا بیٹا سسیاں پھوچے رب ملتا جتیاں ستیاں تیتاں ملتا ڈھگیا خسیاں بھوچے رب ملتا بھوچے رب ملتا سسیاں تیتاں ملتا پھوچے رب ملتا ملتا تیتاں تیتاں لپری ملتا تیتاں تیتاں گال ساری یہ تھے مگڑیاں حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ السرکار آپ فرما دنے ربیوں نالو بلدائے میاں حضیرت باو تنیتہ جنا دیا اچھیا ہوں سننا میری جٹاؤ تسی کمپین آلین آنکی آن دیو سرکی آن کمپین آلین کی آن دیو بس سرکی آمی منجی بدنا ان تریل اللہ پائیے تو سنگونی پائیے تریل کنے پائیے اللہ نے منجی دوساں گٹیے تریل کنے پائیے توڑا کو کسور ہے توڑا تو کوئی کسور نہیں کیونکہ تریل اللہ پائیے منجی کیلئے اللہ کی تیئے اللہ دی مردی ہے لیکن اساں وڈی ہے سرکی سنگونہ کیوں کیونکہ ساڑی نیت خراب سن پتا ہے سرکی وڈی تو باری ہو سری تمجھو ہے کہنا جدو ساڑی نیت ایس لمحے تھے تھوڑا جا ڈولا کھاتے توڑا دی رہا تیری نیت سہی ہوئے تھے گناہ کوئی نہ لیکن تو جدو سرکی وڈی ہے نا تیر نیت ہے ای باری لاسی وہ دو تو ساری منجی دا بیڑا گھرک کر چھڑے تمجھو ہے تو ساری گال نیت بے لیا بندے کھڑکی لائیے آپ تو سی جاٹے اللہ سننے دے نا دے تو انہوں بھی پتا کسے پوچھیا کیسا آستے لائییا وہ ساکھیا ہوا آستے اللہ وڑے آکھیا او کم لے آ آن دیو چکھم میں از آن دی آباز آستے لائیے آوام اڑوی آن دیا رانی ہے از آن جو آ جانی ہے آوام کو رکاوٹ ہو جانی ہے لیکن تینو نیت دا سواب مل جانے تھے اصل پرابلم ہے کہ ساٹھی جدو نیت بدل دیئے تو پھر او اسی بھاری منجی کر لی منجی اسی بھاری کر لی ہون آٹھ تین بھی پتا لگ جاندہ بے بھاری کر لی اوہ پلے دارنو آن دا بھر توڑا جاکنڈا بھاری کر جا جا گل مڑوی ہوتھے لیکن ہویا کہ آٹھ تھی بھی بہیمان ہو گیا دین آڑا بھی دین آڑا بھی بہیمان ہو گیا لین آڑا بھی بہیمان ہو گیا گل مڑوی ہوتھے جن نہیں آئی رہی ہو جانی ہے یا پاواد جیسے یا گھاڑ جیسے تو ساں بھاری کر لی بھٹا بھاری کر چڑی یا گل دو تھی نا رہی تیجے تو ساں دے کلوں میں بچ گئے اگر دو تھی آٹھتی تو بچن میں بڑا اکھا ہوں گا اندے بڑے لاغ اندے اے بھی بڑا مافی آئے لیکن اندے تو تسی بچ گئے آرام پٹے بیڑے وڑے آیا تبیلیا میرے سائن دی مرضی ہو گئے نا میرے سائن دی مرضی ہو گئے میرے رب دی مرضی ہو گئے کہ میں بندے دے نام اے رزق لکھ چھڑی ہے تے سرکار فرمان دے بھائی او دو پہاڑا اندے ایٹ ہووے رزق او بندیاں مڑوی تن دی جان یعنی تیری نوٹی ہیں جی دب بھی پی ہووے کہ اندے اتے دو پہاڑ ہوں تے جے تیرے مقدر ہیں چو راب لکھیتن بھی جان تے جے تیرے مقدر ہیں چا نہیں تے تو دکان پر چاول خرید لیں ہانڈیش پکا لیں پکا کے پلیٹ اچھ رکھ لیں پلیٹ اچھ چمچتے آگیں جدو تو موہ اچھ بان لگنا ہے تو دانا اچھو بھی تھلے دیکھ جان او تیرے موہ اچھ نہیں جا سکتا کیوں نہیں جان دا بیا او خالق تیرے مقدر اچھ نہیں لکھیا جڑا نہیں لکھیا او ہونٹا تو اگا نہیں جانا ہونٹا تک جا سکتا ہے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ رب نے تیرے مقدر اچھو لکھیا نہیں مقدر نال نہ لڑا اپنے رب کے دعا کر جدو رب چاہے تیرے حصے در رزق کو کسے نہیں دیندہ او تین ملے گا اے اوڑ مردی تیری یہ تو کیڑی وانڈر نہ لینا حلال بنا کے کھانے یا حرام بنا کے کھانے عزید انمان ملاوٹ کریں تیرے تیرے مردی نہ کریں تیرے تیرے مردی لیکن تیرے ہر عمل بھی بنیاد نیت ہے بندے دی سب تو پہلی شاید جیڑی صحیح ہونی چاہی دیئے او نیت ہے بندے دی لماد صحیح کرو عمل صحیح کرو عمل صحیح کرو عمل پچھے صحیح ہونا ہوں گا پہلے نیت صحیح ہونا ہوں گا یہ تو داڑی رکھی ہے اس واسطے پہ بندیان وراد کرنا تیرے داڑی تا فیدہ کیا نیت صحیح کر کے میں رابنوں ترابد رسولنوں راضی کرنا ہے داڑی رکھتے ہیں سو عامل ہے ہر عمل دی نیت ہے نیت ہے بندی پہی ہے بھائی پہلے اپنی نیت صحیح کرو توجہ ہے جناب اصل چیز ہے جدو نیت صحیح ہونا ہے اچھا نیت جڑی ہے نا یہ دی کوئی وجود نہیں ہوندہ نیت دا وجود مسئلہ نایٹیشو داڑبا ہے تیدہ ایک وجود ہے تُس یہاں کھو جی نیت دا وجود ہے تو نیت دا وجود کوئی نہیں ہوندہ نیت خیال ہے نیت ایک سوچ ہے نیت ذہن چوندی ہے تو نیت دیلے میں چوندی ہے جدو بندہ کر لیں دا اگلا عمل پھر اندہ سونا کر چھٹ دیلے گا لیں نیت پڑھنی نماز ہو ہوئی ہے یہ او دے پچھے نیت صحیح ہے تی نماز صحیح ہے او دے پچھے نیت غلط ہے تی نماز صحیح نہیں ہونا رکھنا روضہ ہے نیت صحیح ہے تیر روضہ ہے نیت صحیح نہیں تیر روضہ کوئی نہیں حاج کرنی ہے پچھے نیت صحیح ہے تیر حاج صحیح ہے اگر نیت صحیح نہیں تھی حج صحیح اے جناب مسئلہ جناب تو انہوں نے سمجھانا چاہ رہے بندے اس دیئے نیت اور واقف نہیں ہوندے میں با نیت کی شہر ہر وقت اپنی نیت صحیح رکھ بندیا تو جڑ عمل بھی کریں گا نیت صحیح ہوئے تو تیرے کوئی غلطی بھی ہوگی تیرے اللہ تیرے ماف کر دے تو جو حیدرات بندہ مسجد گران لگ بھی ہے بندے کو اڑکودا لے کوئی بیل چاہے اور وہ مسجد ڈاندہ پی اے ان جرم بھی ہے تیرے سواب بھی ہے فرق کیسے نیت دا جے تے ڈاندہ پی ہے بیدی لوڑ کوئی نہیں تیرے جرم پی کر دے تیرے گرار ہے شہید کر رہے بھر نمی بنانی ہے گل نیت دی ہے نا بھئی میاں تو مسجد تے گرار ہے نیت کیا مسجد شہید کرنے والے تیری نیت کیے اگر ہندو بابری مسجد گرائے تھے گناہیں ساٹھے دلانوں تکلیف ہون دی ہے لیکن اگر بندہ مومن اس واسطے شہید کرے کہ میں دوبارہ نمی تعمیر کرنی ہی تھے باعث سوابیں فرق کیلی گلدہ مڑ بھی ہے یہ سمجھ آئی جے کوئی ناکیس گلدہ فرق بھی ہے اے گالے جنابا ساریاں گلہ دا نیچوڑ کر دیئے نا آج انہوں جاتاں دے سوا تھرس ساتے سیرے دے گاڑ تو او من دیئے نیت اس واسطے عزیزہ آپنی نیت نو سہی کریے نیت خیر آلی کریے نیت سچی ہو گئی نیت اچھی ہو گئی تے ساٹے عمل تھوڑے بھی ہوئے تے ساٹا بیڑا تر جانا تے جا نیت صاف نہ ہوئی تے ساٹا کام نہیں بڑھنا با میں ماتھے تے مراب ہویا ماتھے تے اٹھنا موٹا مراب بھی ہوئے نا تے نیت صحیح نہ ہوئے اسیانے پتے ہیں جن کو جنج کر دیں وہ نماز تا ٹیم ہوئے نماز بڑھنا لگ پھر دیں او دو انہ چرس بھی بیچ لیں او بھائی یہ خانس آب کی پہ کر دے ہو جوان دیں ایک کاروب آ رہے ہو نماز بھائی کمال ہو گئی ہے تو اٹیم دوسری کیسے کیسے کام کر دے ہو چرس بیجنا بیجنس ہو گیا ہے نماز بڑھنا توڑا اللہ نرس ہوتا ہو گیا ہے ایج نہ کارا اے کوئی آڑت نہیں مسجد سونے رب نہ رہو نہیں تے ساف ہو کیا ستھرا کام کارا ساف نیت نار دیتا ہویا ایک رپیہ بری نیت نار دیتی ہوئے ارب رپیہ تو زیادہ اہمیت بری نیت نار دیتا ہوئے ایک عرب رپیہ تیرے خاتے اچھ نہیں لکھا جائے گا لیکن ساف نیت نار دیتا ہوئے ایک رپیہ بھی تیرے خاتے اچھ لکھا جائے گا آج براپلمیں ہیں کہ اکثر بندیادی نیت نہیں صحیح Hughes تے توان تے مہن تے نہ پتا ہوئے گا تواً مین نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ مسانوں اب کی پتا ہے تو آنکو نہیں پتا میرے اندر نیت کیے تو آنکو نہیں پتا میرے اندر نیت کیے تو آنکو نہیں چیز دا ایک دوجہ دا پتا سانتے پتا لگ دا جیسے لئے وہ عملکار باندھا ہے پہ پیچھے وہ ہو یہ دنیت تو وہ جھو رائی سان پیچھے پتا لگ دا ہے لیکن جڑا اللہ ہے اللہ سونے ان ساڑی یا نیتا دی میری تو آٹی نیت دی کوئی بولے میرا اللہ قرآن برمدہ اللہ اللہ اکبر اللہ سینے دی راز جان دے میرا رب میرے سینے دی راز تمہیں واقف ہے تیرے سینے دی راز تمہیں واقف ہے تو جو تیرے سینے جلدہ پہ ہو تیرا رب جان دے جو میرے اندر چل رہے ہیں میرا اللہ اس تمہیں میرا اللہ اس تمہیں واقف ہے میرے نبی سرکار برمانے اِنَّ اللہَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُوَارِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَجْسَادِكُمْ وَلَا كِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ حضراتوں سے حضور دینا لفظاتیں غور نہیں کیتا میرے نبی سرکار دے لفظ نہیں حضور دے لفظ نہیں ابھی تیرے ہی پاک رہنا ہے حضور سرکار دے جو لفظ نہیں اِنَّ اللہَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُوَارِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَجْسَادِكُمْ اللہ تو آٹے چہرے نو نہیں تک دا اللہ تو آٹے پرسنیلٹی اللہ تو آٹے شخصیت نو اللہ تو آٹی باڈی نو نہیں تک دا وَلَا كِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ تو آٹا دل تک دا وَلَا كِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ میں نہیں جان سکتا تیرے اندر کی یہ تیرے دل اچ کی یہ کیونکہ بھئی دل اچھی ہے ہی نہیں نا دل دیاں کون جان دا ہے دل دے بارے میں نہیں جان دا تیرے دل اچھی ہے تو نہیں جان دا میرے دل اچھی ہے لیکن اللہ دلان دیا میں میرا اللہ دلان دے بیت جان دے حضرتِ سلطانِ الْعَرِفِينَ سلطانِ پَحُورَ مَتُلْيَالَ آپ فرما دے دل در یاد سمد روڑوں گے جان دے بارے میں تیرے دل تیرے دل دے بارے میں مَتُلْيَالَ میں جیڑا اون خلیفہ بنایا ہے اے جیڑا اللہ خلیفہ بنایا اور تقید سی اللہ کی مدہ بنایا ابلیس نار فرشتے نار آئے ویکھیا وہ چونکہ مردیادہ ہی لمڑا استادہ فرشتے پوچھ دینا ہے کہ یہ اوزہ کیا بھی یہ ہٹھے دینا اور پھڑے کرے گا ہے اچھا ہے کہ یہ بیٹے ہے کہ یہ دماغے ہے بھپڑے نئے ہے کہ یہ ساریاں چیزیں دستا گیا وہ فرشتے پوچھ دینا ہے آج جیڑا کھبے پاس ایک چھوٹا جیڑا کوٹھڑا اے کیئے ہر شہد باردس ہی اے دے اندر بھی جاتی مارکہ اے کیئے وہ ساکھا میں بتیری ماریے میں نے نہیں پتہ لگائے کیئے اے بندے دا تے خالق دا رازے اے بندے دا دل رازے اے میں نہیں جاندہ تیرے دل اچھ کیئے تو نہیں جاندہ میرے دل اچھ کیئے لیکن ایک اللہ ہے جیڑا تیرے دل دل نو بھی جاندہ ہے جیڑا میرے دل نو بھی جاندہ ہے اور دل اچھ فقط نیت ہوندی ہے اور کوئی شہد دل اچھ نہیں ہے میرے دل اچھ کیئے سمجھو ہے نا تو اڈے دل اچھ کیئے اے میں نہیں پتا میرے دل دا تو ہن کوئی نہیں پتا لیکن ساڑھے دعا کراندہ ساڑھے خالق نو پتائے عدیدہ نے دیوکار اس دل دیرمز نو تو نہیں جاندہ انو میں نہیں جاندہ ہر بندہ اپنی ذات دا محاسبہ کر کے جان سکتا ہے میرے اندر کیئے لیکن پرابلم ساڑھی پتا ہے کیئے اسی اپنے اندروں نہیں میندے اسی دوریان دے اندر جاتی ماران دی کوشش کرنے تھے وقت دی کوئی نہیں ہر بندہ دوریان دے اندروں بے کھڑا چاہتا ہے تیسٹز لاتے وہ دو جو تکھنا ہے بندیات وہ اپنے اندر ہی لاتا میں سدھا ہو گیا تھے میرے باستے معاشرہ سدھا ہے میں ڈنگا ہویا تھے میرے باستے سارے ڈنگے کیونکہ آلمار وہ یقیس والا نفس سے ہی ہر بندہ جمیدہ آپ اندہ ہے اور دوریان وجہ دے ہی سمجھ دے ہر بندہ جمیدہ آپ اندہ ہے ان لگتا ہے میں چوراں دوجہ سارے بھی چور ہی نہیں تو جو ہی ہے کوئی نہیں تجھے آپ صحیح ہوندہ ہے ان لگتا ہے یار میں صحیح ہمیں اندہ لگتا ہے دوجہ بھی صحیح ہر بندے اپنے نفس نے قیاس کرنا ہو دے عدیدہ ندیوکار باؤ فرما دنے دل دریا سمدر اوڈوں گے دے کون دل دیا جانے ہو ساتھانا دنے دنے وٹر بڑے بے اتبارے ہوگا میں کہیں کہوں بے اتبارے ہوگا اندہ لیشہ جی نارے ساتھے پہ مارتے ان دن سان کوئی پتہ نہیں اندر جا کے نکی کرنا ہو میں کہیں وٹر میرے بے اتبارے نہیں بے اتبارے تو تسری بھی ہوئے ہو بے اتباری دوہ پاچو ہو گئی جی سمجھ آیا کہ یہ کوئی نہ وہ اندہ لیشہ جی کوئی پتہ نہیں اس کی ووٹر نو سپورٹر نو دھوکھا دے سکتا ہے سپورٹر ووٹر دوجہ بند انکینیڈیٹ نو دھوکھا دے سکتا ہے لیکن اللہ فرما دا ہے وَلَا كِيَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ تیرے دل نو بے خدا پہ اللہ دلہ دیا جان دائے اس واسطے بے لیا عمل دادار و مدار اللہ نے نیت رکھی ہے کیونکہ اللہ نے عمل دی بیستہ بنیاد دا علم اللہ نے عمل دی بنیاد نیت رکھی ہے نیت دی بڑی بنیاد ہے باؤ بھرما دنے تیل دریا سمدھ روڈوں گے تے کون تیلا دیا گل سنو نا کافر بندہ پھڑ لیند کافر بندہ ہندو ایک بندہ پھڑ لیند وھنا کھٹ چھڑ دے کلمہ نہیں تے تری دھونڈہ چھڑ نہیں اللہ برما دا چھڑ دیں میں تیرے نا رینج کوئی نہیں ہوں کلمہ چھڑ دے اللہ رینج نہیں ہوں کیوں کیوں کہ وہ سایت تو وہ چھڑنا ہے تے اللہ ہی تو بیندہ پھڑ تے سو باری بیا پڑے ائیتھے نا ہوئے ائیتھے پڑے دا ان کوئی فیدا نہیں وہ ہی توبیا پڑتا ہے تے اللہ ورما دا اندر کوئی نو بار نے پڑے دا ب marshmallow گالے ایتھو پڑ گال ساری ہے پیارے آئیتھو پڑ ایتھو پڑے دا فیدہ ایتھو پڑے دا فیدہ تاں انہیں یہی تھے وہ آتے بندہ کلمہ چھڑ دے وے کافران دے سامنے رام رام کرے جان بچان آستے اللہ بندے دے ایمان دے سلامتی دے گوائی اللہ پاک دے قرآن جو موجودے نبی دے فرمان جو موجودے شریعت جو موجودے اس واسطے موجودے کہ اس بندے دے اندر ایمان موجودے وہ خائف ہو گیا ہے وہ ڈر گیا ہے جان بچانا بھی فرضے انہیں زبانی طورتے اقرار کیتا ہے انہیں دل دے اندر کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا انہیں موجود لگا پھر دا ہے اس واسطے بے لیا کل اتھے نہیں ٹیسٹ رہی تھے کونی لگنا نہ ٹیسٹ رہی دے اتھے لگنا ٹیسٹ رہی تے رکھی تھے ایتھو پتہ لگنا ایتھے کیا ہے گل ایتھو پتہ لگنا ہے سارے حضرت واہ جدید بستامیر احمد اللہ علیہ فرماندے نے وہ میں مسیطے گیا تو بندے سارے کوڑے آئے ہوتے ہیں میں شراب کھانے گیا تو سارے صدیق آئے مسجد اچھ کذاب آئے شراب کھانے اچھ سارے صدیق آئے سچے آئے حضرت یہ کی پیان دے ہوگا فرمایا گال سمجھا جیڑے مسیطے آئے نا وہ جو ٹیسٹ ہوا ہے بھا چھوکے رب بکی آئے نیتا ہوں نہ دیا کوچھ اور آئیں زبان تھے کوچھ اور دے اندر کوچھ اور آئے اس جو میں آدھا جو ٹھے نہیں جیڑے شراب پیتی بیٹھے ہیں اور نہ پیتی آئی تو تسبیح کوئی نہ پڑھ دے پہ وہ آن دے پہ آسا پیتی سچے آئے پی کے آن دے پہ آسا پیتی یہ سچے آئے وہ نہ دے اندر کو جھو رات جو کہ اللہ کے آئے اس جو میں آنو جھوٹھے نہیں بھائی سونیاں نہ دماغ تھے ٹیسٹ رہی نہ ہاتھ تے ہی نہ زبان تے ہی ٹیسٹ رہی تھے لگائی اے جڑا دل لیے تو بے کھڑی سکتے حضرت سلطان بورمت اللہ علیہ آپ فرما دنے تل تریا میں جنی بھی اندر جاتی مانا تل دی کہرائی دا علم نہیں جان دا لیکن اللہ تعالی جان دے تل دریا سمدر اوڑوں گے تے کون دل آ دیا جانے بھو بچے ہی چینے تے بچے ہی مےڑے تے بچے ہی وانجے مہانے بھو چودہ تبکی دلے دے اندر تے تمبو واکن تانے بھو تے میں گرپان اونا دھوبا ہو جیڑا تے لدی رمزی نو جانے بھو تابعہ 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 سمجھا رہے ہیں بچو بات سمجھو ایک بندہ کسے بندے دا سیری یہ نوکرے ملازمے یا دھیاڑی دارے مزدورے مستری انہوں بندہ لیا کے کہنے دے کہ بھئی اے نا میری فلان چیز بنا دے او کم میں ایک دھیاڑی دا مستری صاحب ان لگ پہنے مزدور صاحب ان لگ پہنے انجینیر ان لگ بھی ہے انہ کرنا شروع کر دیتا ہے کم ایک دھیاڑی دا انہ ہفتے دا کر چڑی او ہفتے دا کر کے تے دینا لن پیان دینے با حضور دا فرمانے مزدور دا پسینہ خوش کون تو پینا انہ مزدوری حضور دا فرمانے با پسینہ خوش کون تو پینا مزدوری انہوں دے لیادا آئی تے تار کہ مزدوری یہ میری تے حضور دا فرمان میں یہ سنے دا ہے لیکن انہوں نے ایک ہونی یاد با حضور دے بھی فرمانا با کام جو دیاری دا کہ تُو نیت خراب کر کے ان تروں دیا تے کیوں لے گے ایک ہونو حدیث یاد کہ تیری نیت دی بھی تے انہوں نے یاد بے کھنیے با کام گھنٹے دا تُو ترائے گھنٹے کار چھٹے دیانے میری تروں گھنٹے دی مزدوری دیو کیوں کہ پسینہ خوش کون تو پینا دینی چاہی دی ہے پسینہ خوش کاری حدیث یاد ہی تے ایمان داری نار کام کرنا لی حدیث بول گئے یعنی اسی حدیث بھی ہو یاد کرنے ہاں جڑی سان فیدہ دی دی ہو اسی قرآن دی آئیت بھی ہو پڑنے ہاں جڑی ساٹھے نہ فیچوں دی ہو جڑی سان صحیح نہ آنا ہو اور نہ کسے بچی دی زمین لینی ہوگے کسے بچی دی زمین اور نالوں دی ہوگے تو آندر جی قرآن چلکھے آئے دیاں دا آکھ نہیں رکھنا چاہی دا بلکل جی کہا لین جی یہ قرآن چلکھے آئے دیاں دا آکھ نہیں رکھنا چاہی دا تے جہ دو وہ نہ دینی ہوگے وہ دو آندر جی بخشا بھی نہیں لئی دی میں کہا جی بلکل بخشا بھی نہیں لئی دی ہے بخشا لو جہاں غریب ہوتے یہ تو انصدقہ لگتا ہے تے بخشا لو غریب ہو بخشا لو لیکن میں ایران ہونا بھئی یہ نہیں کوئی علم تھی نہ جٹھا کھوڑ بھی آگیا ہے بھئی جی تو لینہ ہوگے وہ دو قرآن پڑھو مولوی تو پچھو بھائی آئیت ہے مولوی شدیہ کھنے جی ہے جی تو دینی ہوگے وہ دو مولوی نہ کو بخشا بھی نہیں لئی دی مولوی مڑا کھنے آئی بخشا لئی دی اسی قرآن مجید رومی اپنی مردینہ نے استعمال کرنا چاہے مزدور تا پسینہ خوش کون تو پینا دینے چاہیے دی بلکل بات درست ہے لیکن مزدور پسینہ کرتے تھا سہی مزدور ارنی محنت تا کرے بھائی پسینہ آجائے تے جو کام تھوڑا کرے تے گڑی الو باڑا بیکھے بھائی سوڑے آٹھ گھنٹے ہونتا میں ندی جان چھٹا تھے فاپنا پائن سو لے کے سیڑھتے ہو وہاں اوز بھی تے علال بھی کوئی نہیں نہ کیتی توجہ ہے جناب اصل چیزیں بھائی آئے شیط بکھی دیا نا مسلمان دی پہچانے بھن میں تو آنے تھے کڑی کڑی گل پھڑا ہوا اسی جڑے بندے اسی بیٹھے ہو توسری سارے سے آنے ہو تو ہنگر کو بندہ کھے نا اے چیز بنی یا جپان دی اے بنی یا پاکستان دی جپان اے کافر نے پاکستان اے مسلمان نے کافران دی مہنگی ہے ساڈی سستی ہے تو مڑ مہنگی کیوں خریدی ہے جپان دی بنی مہنگی ہے تو وہ تو مہنگی لی 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 پاکستان دی بنی سستی ہے ہو تو نہیں لی گھڑی لینی ہیں تو دو آنے جپان نہیں سیئے عالی کافریں بنائی پاکستان اے مسلمان وہناں سستی بنا Breeی وہ سستی نہیں پہ لیندہ کیوں جنو پتا ہے Andre باو کافر پر نہ بڑا ہی صحیح ہے ایک ڈبا جو ستا ہو دے اتلک ہے بھئے امریکہ نے ہاں بڑایا جدو اسا ہو لینے ہیں نا بھئے دے اتلک ہے نیس لے اتلک ہے میڈن پاکستان جو سنگڑا مسلمان نہ بڑایا ہے اندہ کوئی پتا نہیں بچ کی پایا اصل دے اندر اے اصول ہا اسلام دا کہ جو دے جو دس ہو دیو ملاوٹ نہ کرو اسی ملاوٹ بھی کرنے آت کلمہ بھی پڑھنے عزیزان اے من اصل چیز اے ہے کہ جدو انسان اپنی نیت خراب کر لیندہ ہے تو وہ دے سارے کم خراب ہو جائے جدو بندہ اپنی نیت صدی کر لیندہ ہے انہیں ایک کم ضرور ہونے ملدہ ہے پیسہ ملے نہ ملے سکون ضرور ملے دا دولت تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے اس بندن اللہ سوکھ دے ہوئے پیسہ بات گٹ ہونا ہے علاقے چیزیں وینکھنا دے سوکھ ہوندے میں ایک سرطہ تھران دا ہوں ترائے لاکھ دے بیٹھتے بھی نیندر نہ آوے تو وہ دے نڑو ترٹی منجی تے آ جائے تے چنگی منجی ہے یا بیٹھ دے بیٹھ ترائے لاکھ دے اتے نیندر نہیں ہوئی دو دن اڑو منجی نہیں چنگی ہمیں اے اٹھارہ سعودی پر اٹھ دے نیندر آ جائے بھائی اصل چیز تے نیندر نا سو رابکوڑو وڈا بیٹھ نہ منگیا کر رابکوڑو سوکھ دے نیندر منگیا کر جتے آ جائے اوہ بندے تے اللہ راضی نادان تے کمڑے بندے سا چاڑے آنے پہ جینے زی دولت کٹھی کریے مال کٹھا کریے اوہ مال نو جھڑ دے ایک اڑی بلیاد ہے مال 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 کوئی شہ نہیں اے دنیا دی زینت ہے اصل شہ رابدی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے مال کٹھا کل مر گئے تھے پیشنے ہوں میں منڈ لینے مولا علی سرکار قبر اصناع نہیں چکے گزرے کنزل امال دن در حدیث موجود ہے مولا علی سرکار کے قبر اب تم مخاطب گار کے آپ فرما دیں قبر وارے نو اوہ قبر آ لیا سنا اگلا کیا آ لیا اوہ ساکھے سرکار پیش لیا تھا تا در سو پیش لیا تھا کیی حال مولا علی سرکار فرما دیں جنہاں تسی چھڑ گیا ہو توڑیاں بیمیاں نے نکاح آگاں کر لیا توڑے بچیاں نے جائے تھا تو بند لئیے تو انہوں بول گئے توڑے مکان بندے گئے کوئی نو بند دیں بند دیں کوئی نو بند دیں مار کے ربیہ جوڑیاں ہوں دیں یا مرد ہے تو پیش لیاں دیں ونڈو آجے کوچھ بندے دیں دیں سے آنے آجے بابا پیا ہوں دے اندر آجے بابا اندر پیا ہوں دے تو بنا پینا پینا پڑا لگ بودن میں ایک بندے دی گال سنی یہ جڑی میں خود مسئلہ بے ایس واقع دا گوان اوہ بابا شدہ جڑا جڑا ہے گھڑی بائی تھی گھڑی ذرا قیمتی آئی بابا بیمار ہو گیا بیمار بابا چیزیں ہو جانو گھرہ لیں سمجھ لیں دن میں بابا گیا بابا ستا سیتے ہو جی باز ہوتی آئی بابا بول پیا ہوں سا کہا آجے میں جیوندہ آئے کوئی سمجھ آئیے کوئی ہوں سا کہا آجے میں جیوندہ آجے مر لے اندر موڑ لائے ساڈا تھی عالمی سیتے جلدی ہے چنیا میں چھاب لالو گڑی لالو کیوں لالو بابی انکبرج کےڑے ٹائم پر کھینے دے ٹائم تبوک گئے بیلیا جتنا مال و دولت دے پچھ ایسی بجیاں اور ان جمع پر کرنے حلال حرام دی تمیز چھڑی مال جمع کرو مال جمع کرو آسائیں کی کیتے ہیں عزیزان من سنگیہ اور ساتھیوں بیلیو میں جناب دے خدمت اچھ اے عرض کرنا چاننا اجدی گفتگودہ نچوڑ کہ اب منیاں نیجتاں بچو درست کرو حلال دے روٹی کماؤ اور نیت دا تعلق دل ناڑ ہے جدو دل سدھا ہو گیا تو کام سارے سدھے ہو جائے ہر شہدہ ٹیسٹ ہونڈا ہے اے دل دا ٹیسٹ کو نہیں ہونڈا ہے صرف رب بھی جاند ہے کوئی ڈاکٹر دست سکتا ہے میں ٹیسٹر لاکے دست سرنا اپنے تیرے دل اچھ نیت کی میرے دل اچھ کلسٹرول دیا دا ہے یہ دست سکتا ہے میرے دل دے اندر کلسٹرول دی مقدار زیادہ ہوگی دست سکتا ہے ایک ناڑ بند ہوگی دو جلدی پہ یہ دست سکتا ہے خون پمپ کرنا لی ناڑی جڑی ہو گھٹن دست سکتا ہے شریعانہ کھلیا نے یا باندنے دست سکتا ہے اندر نیت کی چل رہی ہے ایک ڈاکٹر دست سکتا اے صرف اوسیٰ دست رہی جڑا تیرے دل تو بھی تیرے نیڑے حضرات دیوکار دائی تباپیوری بھرما دینے جے میں تینوں اندر سمجھا تے فیر مقیدی جانا تے جے میں تینوں باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا میرے اندر تو اے تے باروی تو اے وچ پلہ کون نمانا ساری یہ ایتھے میں پی لیا میرے ابباد یہ زہر بیان فرماندے ہوں دیا ہے بھئی عدرت بایزید بستامیر امت اللہ علیہ لنگے جانتے ایک مائی دا کولو پیا چلے تے مائی دا کولو پیا چلے تے مائی دا کولو پیا چلے تے مائی آن دیئے عدرت بایزید بستامیر باپا ایک مسئلہ پہنچنا آپ فرما دینے مائی پہنچنا باپا آپ تیری داڑی چنگئے یا میرے ڈھگئے دا پوشل چنگئے پوشل چنگئے بھئی یہ چنگئے یا تیری داڑی چنگئے وہاں باپا میں تیرے تو صدقے جوہاں وہ نہ غصہ نہیں کیتا وہ نہ فرمایا جے مرن لگیاں ایمان ہویا نصیب پھر داڑی چنگئے تو جے مرن لگیاں کلمہ نصیب نہ ہویا کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہویا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہی نہ ہویا پھر داڑی نارو تیرے ڈھگئے دا دوم بھی چنگا آئے گا بھائیو اصل چیز تے غور کرو اللہ سوڑے دی بارگاچ دعا ہے اللہ ساڑے اس پیارے یسر دے گا گھر ویچ برکت فرمائے اللہ اس نو دین و دنیا دیاں بہتری آتا فرمائے اور اللہ سوڑے اپنے نبی سرکار دا صدقہ سرکار دے غلامانو دین و دنیا دیاں ترقیہ نصیب فرمائے میرے انہیں بچیاں تے بھی راضی ہو جائے میرے انہیں دوستوں تے بھی راضی ہو جائے میرے انہیں بھائیاں تے بھی راضی ہو جائے اللہ سوڑے دی بارگاچ دعا ہے اللہ سنے اپنے نبیدہ صدقہ انہوں توفیق دن دے اے ہر سال حضور دے ذکر دی میں فلس جان دے اور اللہ دے دین دی تولیغ ہون دی یقیناً میں کچھ گلنہ ایسی یہاں ضرور کیتی ہیں انہیں جنہیں اگر ایسی عمل کر لے بھی یہ سن فیدا ملنا ہے یہ گواہی دن دے ہو کہ نہیں کہ یقیناً کچھ گلنہ ایسی یہاں ہو گئی ہیں انہیں اللہ دے فضل تے ہو دی رامت نارد ایسی کچھ گلنہ ایسی یہاں ضرور کر لیئے اگر ایسی تو میں راڑ کے ایسی عمل کر لیئے ایساں نفع تو اگر ایسی عمل ایک بندے بھی کر لیا تو یقیناً اس محفل دا اللہ دی بارگائچ قبولیت ہو جانے اپنی جو میں دوڑی خدمت دے جو گلنہ پیش کی دیئے انہوں تے عمل دی کوشش کرنا میں بھی عمل دی کوشش کرنا اسی بھی عمل دی کوشش کرو اللہ کریم ساڑا قبول فرمائے اور اللہ کریم سنو ترکھیاں عطا فرمائے نیک بچہ ہے نیکی لی طرف دعوت دے دا ہے نیک کم کرنگی کوشش کرنا ہے اللہ پاک سنو جزائے خیر عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاو ابھی چلو سلام بڑھو